بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب دریئے سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان آرمی کی طرف سے جو ٹیکنیکل کریڈ کورس کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکسٹ آکھو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دیئر سٹوڈنٹس پاکستان آرمی کی طرف سے ٹیکنیکل کریڈ کورس کے پروگرام کی اناؤسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس ویڈیو میں پاکستان کے ٹیکنیکل کریڈ سے مکمل انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دیئر سٹوڈنٹس پاکستان آرمی کی طرف سے ٹیکنیکل کریڈ کورس کا جو پروگرام اناؤس ہوا ہے یہ پروگرام ان چند ایک پروگرام میں شامل ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹ کو انٹرمیڈیٹ کے فوراں بعد سیلیکٹ کیا جاتا ہے انہیں بلکل مفت تعلیم دی جاتی ہے یعنی انہوں نے کوئی بھی فیس پے نہیں کرنی ہوتی بلکل ان کی تعلیم کے تمام تر اخراجات پاکستان آرمی بداشت کرتی ہے پھر دورانے تعلیم انہیں مہانہ سٹیپنڈ بھی دیا جاتا ہے اور جیسے ہی اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں انہوں نے پاکستان آرمی کو رینکڈ آفیسر کے طور پر جوائن کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے پاس اس سے اچھی اپورٹونٹی اور ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے فری میں ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے اس کے ساتھ انہیں مہانہ سٹیپنڈ بھی مز رہا ہے اور جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو گریجویٹر جو ہے وہ جوب مل جاتی ہے پاکستان آرمی میں اس طرح کا پروگرام آرمی کی طرف سے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی آتا ہے جسے میڈیکل کیڈٹ کا پروگرام کہا جاتا ہے اس میں سٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے انہیں فری میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا کورس کروایا جاتا ہے اور درانے تعلیم سٹیپنڈ بھی سٹوڈنٹس جو ہے وہ مصول کرتے ہیں اور ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پاکستان آرمی کو کیپٹن ڈاکٹر کے طور پر جوائن کرتے ہیں بلکل اسی طرح کا پروگرام ای 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 نیس کا بھی ہوتا ہے آرمڈ پورس نرسنگ سروسیز کا جس میں فیمیل کینڈیڈر کو ہائٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی یہ اپنی ای 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 سی کی ڈگری مکمل کرتی ہیں تو آرمڈ پور نرسنگ سروسیز کے ذریعے یہ بی ای ای سی نرسنگ کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہیں اور ڈگری مکمل ہونے کے بعد یہ پاکستان آرمی کو لیفٹنینڈ نرس کے طور پر جوائن کرتی ہیں اسی نوعیت کے مختلف پروگرام اناؤنس ہوتے رہتے ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس میں بھی ائر نوٹیکل انجینرنگ کا پروگرام اسی طرز کا اناؤنس ہوتا ہے ایف ایسی پری انجینرنگ اور آئی سی ایس کے سٹوڈینٹس کے لیے ٹیکنیکل کیڈٹ کا پروگرام جو اناؤنس ہوتا ہے اس کی مکمل انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سٹوڈینٹس ابھی کرنٹلی سیکنڈ ڈیئر میں ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈینٹس نے 2022 میں سیکنڈ ڈیئر اپنی کمپلیٹ کر لی ہے وہ سٹوڈینٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں منیمم کرائیٹیریا جو ہے وہ 65% مارکس ہونے چاہیے ہیں آپ کے انٹرمیڈیئر میں اور ابھی جو کرنٹلی سٹوڈینٹس جو ابھی کرنٹلی سیکنڈ ڈیئر میں ہیں انہوں نے جو ہے وہ دو ہزارتے اس میں سیکنڈ ڈیئر کے ایکزیم سے دینے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے کالیج سے ہوپ سیٹیفکیٹ بنوائیں گے جس میں یہ مینچن ہوگا کہ جو ہے وہ یہ سٹوڈینٹ کم سے کم جو ہے وہ 65% مارکس لینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کے کالیج کے جو پرینسپل ہوں گے اس کے جو ہے وہ ان کے سگنیچر ہوں گے اور پھر جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے وہ ہوپ سیٹیفکیٹ بھی باقی ڈاکومیٹس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہوپ سیٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر جانا ہے یاد رہے کہ جن سٹوڈینٹس نے 2022 میں FSE کمپلیٹ کر لی ہے ان کے لیے تو جو ہے وہ 65% مارکس کی جو ہے وہ کم سے کم ہونا لازمی ہے مگر ابھی جو کرنٹلی سٹوڈینٹس سیکنڈ ڈیر میں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ ان کے فرسٹیر میں کتنے پرسٹیر مارکس ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے فرسٹیر میں جتنے بھی مارکس ہیں آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہوپ سیٹیفکیٹ کی بیس پر سٹوڈینٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے ریگولر کمیشن پاکستان آرمی اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ایج لیمٹ کا انہوں نے بتایا ہوا ہے سیونٹین سے ٹونٹی ون میل کینڈیٹ صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پیزیکل سٹینڈر کا آپ کی پانچ پوٹ جو ہے وہ چار انچ آپ کی میکسیم کم سے کم جو ہے وہ آپ کی ہائیٹ ہونی چاہیے ایک سو باسٹھ شہر یا پانچ سینٹی میٹر ایج پر باڈی مارکس جو ہے وہ ویٹ آپ کا بتایا گیا ہے نیشنلٹی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن یہاں سے مل جائے گی جو آپ نے بان سائن کر کے دینا ہوتا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ الیجیبیلٹی کنڈیشنز کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایفیسی پری انجنرنگ پیزیکس میت کمیشری کمپیوٹر سٹڈی کے ساتھ جو ہے وہ سسٹی فائی پرسنٹ آپ کے جو ہے وہ کم سے کم مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی بھی مزید انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کیرفلی ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ان الیجیبیلٹی کنڈیشنز ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کیرفلی ریڈ کر لینا ہے اس میں جیدہ تر وہی ہے کہ جی ایچ کو کی طرف سے جو ہے وہ جو ریجیکٹیڈ ہیں وہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے اور باقی جو ہے وہ کچھ مزید بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ کیرفلی یہاں سے ریڈ کر لینا ہے اپلائی کرنے سے پہلے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریجیسٹریشن پریمیلی سیڈیکشن پروسیڈیر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ نے جو ہے وہ جو ٹیسٹ دینا ہے وہ ایم سی کی اس کا وہ اپلائی کرنے سے آئے گا فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے پوش اپ کتنے لگانے ہیں رنن کتنی کرنی ہے سیٹ اپ سٹین اپ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہ ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا پہلے پاس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اٹیمپٹو یہ آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ فردر انہوں نے پروسیڈر جو ہے وہ بتایا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں سے ویب سائٹ سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن بھی مل جائے گی اور اسی ویب سائٹ کے تھوڑ جو ہے وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی جنس ٹوڈنٹس میں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکشت ہے کو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ